میں پوری ایمانداری سے تیقن سے تحقیق سے بصیرت سے کہتا ہوں غمِ حسین غمِ مصطفیٰ ہے اور یہ سنتِ خدا ہے یہ سنتِ اب میرا تو کام سنت سے بات کرنا ہے تاکہ آپ کو سنت سمجھاؤں اور سنت پہلے ہمیشہ قرآن سے شروع کرتا لوگوں جس سے پیار ہو جس سے پیار ہو اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف آئی ہو اور صدیاں بھی گزر جائیں تو پیار کرنے والے اس کا ذکر غم سے کرتے رہتے ہیں اگر یہ بات سمجھنا آئے تو بہت سے مقام ہیں مگر صرف سورہ مریم ہی کو پڑھ لو میں اس کی ایک آیت ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ مریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر بائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملتھو فانتبذت به مکان قصیی فاجاء ها المخاد الى جزع النخل قالت یا لیتنی مٹت قبل هذا وكنت مصر منسیا فما داہا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریعا اللہ ربک تحتک سریعا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فرمایا اللہ پر آگرے پس مریم ذکر کر انشاءت فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ محبوب آہ اب مریم کا ذکر کر اب مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر خلوت میں مشرقی مکان میں چلی گئی اب صدیان پہلے ایک بات واقعہ بیتا قرآن میں رب اس کا یوں ذکر کر رہا ہے صدیوں پہلے ایک بات بیتی قرآن میں ذکر کر رہا ہے آگے چل کے بیان کر رہا ہوں وہ کیا فرمایا پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور عبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی پھر دربِ ذہ جو بچے کے تولد سے پہلے ڈیلیوری سے پہلے ماں کو ہوتا ہے ایک کیفیت ہے ایک درد ہے ناقابلِ برداشت درد اور تکلیف ہوتی پھر دردِ ذہ انہیں ایک خجور کے تنے کی طرف لے آیا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے حضرتِ مریم کا دردِ ذہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے وہ مولوی صاحبان کبھی سوچیں اور اس بات کا جواب دیں وہ جنہیں حضور کی اہلِ بیعت سے محبت نہیں اب اہلِ سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں اب اوروں کی بات کر رہا ہوں کبھی سوچیں میں کل بیٹھا تھا تو کل بھی ٹی وی پر ایک مولانا صاحب فیرون اور اس کی قوم کا خطاب کر رہے تھے میں نے کہا اتنا پیار ہے آپ کو بیان کرنے والا مضمون ہے ماں باپ بھی گھر میں بچے ہوں یا اگر تذکرہ کر رہے ہو نا واقعہ کا تو اس لفظ کو تو وہ بھی یوز نہیں کرتے تکلیف ہوگی کہہ کے گزر جاتے ہیں اتنی کھول کے کوئی بیان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں میں مثال دے ہیں لوگ کہتے ہیں بس سیدہ زینب کا ذکر کیوں کرتے ہوا کہہ کر بھلا میں رب سے پوچھو اس نے حضرتِ مریم کے دردِ ذہ کا ذکر کیوں کیا ہے تم حضرتِ سیدہ سکینہ کا ذکر کرتے ہو سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو کہ سیدہ سکینہ نے گھریں کی پاؤں ٹانگیں پکلی کہ بابا آگے نہیں جانے دوں گی یہ کیا باتیں ہیں اس سے کیا نکلتا ہے مجھے خود کچھ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کے اس بیان سے نکلتا ہے کہ پھر دردِ ذہ ہوا اور انہیں خجور کے تنے کی طرف لے گیا اور پریشانی کے عالم میں مریم کہنے لگیں اے کاش اتنی درد ہوئی کہ میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بلکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی یہ ایک کیفیت تھی شدتِ درد سی اور جملے تھے جو مو سے نکلے گزر گئے اب ان جملوں سے نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونا ہے نہ فرائض و باجبات معلوم ہونے ہیں نہ شریعت کی سنتیں معلوم ہونی ہیں نہ حکام ثابت ہونے ہیں ایک بشری کیفیت تھی اس وقت شدتِ درد میں آپ کی زمانِ مبارک سے کلمہ نکلا تو ایک گفتگو کر کے آوے بنیں ربِ کائنات نے ایک ایک لمحاں پورا نقشہ کیج دیا ہے اور پھر ان کے نیچے کی جانب سے آواز آئی کہ تُو رجیدہ نہ ہو بے شب تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور پھر فرمایا خجور کے تنہ کو اپنی طرف ہیلاو وہ تم پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گرا دے گا اور سو تم کھاؤ اور پیو اور اس حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا اس سارے بیان میں کتنے فرز پیدا ثابت ہوتے ہیں کتنی سنتیں شریعت کے کتنے آقام یہ کیا ہے اگر کوئی پوچھے اس پورے بیان کا اللہ کے ہاں مقصود کیا ہے صرف محبوبوں کا ذکر ہے محبوبوں کا ذکر ہے اور ان کی تکلیف اس کے غم کا اظہار ہے اس کو بھی اگر پڑھ لوں فَعَجَاءَهَ الْمَخَادُ الْعَاجِزْءِ النَّقْلَةِ پھر درد سے انہیں خجور کے تنے کی طرف لے گیا اس پر بھی سینکڑوں نیکیاں سواب اس کے پڑھنے تلاوت پر بھی اللہ نے قرآن کا حصہ جو بنا دی ہے تو رب اگر صدیوں بعد محبوب نبی آخر زمان پر اترنے والے قرآن میں اس محبوب بندی کے دکھ درد اور غم کا ذکر کرتا ہے تو مصطفیٰ کے محبوبوں لادلوں کے درد غم کا ذکر کیوں نہ کرتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آئیے کہ ذکرِ حسین کیا ہے اب رہ گیا رونے کی بات غمِ حسین میں رونا پہلے سب روتے تھے اشاق اولیاء اُرفہ صولحہ اللہ والے محبت کرنے والے غمِ حسین میں روتے تھے یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خوشک ہو گئیں روح کے سوتے بھی خوشک ہو گئے سو آنکھیں بھی خوشک ہو گئے بہتی اور دیلوی کی حدیث ہے جریر بن عبداللہ البچلی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلِيْهِ وَلَيْهِ سَلَّمَ اِنِّ قَارِعُنَ عَلَيْكُمْ سُورَةَ الْعَلْحَاكُمُ التَّقَافُرِ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ میں تم پر سورہ الْحَاكُمُ التَّقَافُرِ کی تلاوت کرتا ہوں پہلے تھا ذکر غم کا ذکر کرنا اب اس غم میں رونا آقا علیہ السلام نے فرمایا